تمہارا ظلم ختم ہوگا ایک دن تمہارا ظلم ختم ہوگا انشاءاللہ و تعالی یہ جو تمہارے سروں پر بربادی کے بادل من لارے نوجوانوں درو مت یہ بادل حکیں گے انشاءاللہ و تعالی یہ قادل بادل چھٹیں گے نوجوانوں یاد رکھو تم حمد سے کام لو تم اللہ کی ذات پر توقع کرو تم درو مت تم ہندوستان کے کانسٹیوشن کو استعمال کرو تم ان سالموں سے درنا نہیں تم ان سے در کر اپنی دینی سناکھ کو پھر ختم نہیں کرنا تم فقر کے ساتھ کہنا کہ میں ہندوستانی مسلمان ہوں میں جانی چھوڑوں گا مسجد کو جاؤں گا میں ہندوستان کی جمہوریت کا جو خوخ ہے وہ پور ادا کرو درنے کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے ہم ہرگز نہیں دریں گے یہ کیوں ویڈیو بناتے ویڈیو اس لیے بناتے کہ درائی جائے خوف پیدا کیا جائے وہ راجستان کا ویڈیو ایک بنگال کے مزدور کو لاکر گڑھاری سے مار کر زخمی کرکس کے جسم پر پٹرول ڈال کر جلا کر ویڈیو نکالتا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے نہیں کیا تم بھول گئے کیا تم بھول گئے کربلا کے منظر کو کیا تم بھول گئے نواز رسول کی شہادت کو کیا تم بھول گئے علی اکبر علی ازگر کی عظیم خربانی کو کیا تم بھول گئے وہ دریا دجلہ کا کنارہ جو اہل بیعت کے خون سے لال ہو گیا آج اگر ہمارے گھروں میں ماتوں میں ہمت رکھو حوصلہ باقی رکھو کیا تم بھول گئے وہ کربلا کے میدان میں حضرت زینب کا جوا ہوا قیمہ تاریخ گواہ ہے تاریخ تم سے پکار پکار کر کہہ رہی نوجوانوں درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یزید کو بھی بلا یقین تھا مگر اللہ نے یزید کا خاتمہ ایسا کیا کہ کوئی نام لیوان نہیں ہے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو نمرود سمجھا میں با طاقتور ہو اللہ نے لنگڑے مچھر سے اس کو ختم کروایا اور یہی ہوگا یہ جو وقت کا نمرود ہے نام یہ جو وقت کا فرعون ہے اس کا خاتمہ ہوگا دیکھنا تو ظلم کی بنیاد پر کوئی حکومت نہیں کر سکے گا ظلم جب بڑے گا اللہ کی خدرت جوش میں آئے گا تم دیکھنا میری الفاظ کو یاد رکھنا ظالموں کے ظلم کا خاتمہ ہوگا اور ہم انشاءاللہ و تعالی سب سے آگے رہیں گے ظالموں سے پنجازمائی کریں گے